اس طرح جنت کے بازار جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گے مومنوں کے اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے صرف اس دن لگیں گے جمعہ جمعہ بازار جمعہ کے دنوں بازار لگیں گے لیکن اور جنت ان بازاروں میں جائیں گے خرید و فروخت کریں گے لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گے یاد رکھی جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گے وہ گھر میں ہی رہیں گی اور جنتی جب مر جنت کے بزاروں میں جائیں گے بزار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گے آپ سے فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گے تو ہوا کے انتر مشک اور زافران اڑ کر آئیں گی اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پر لگ جائیں گی جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گی اور سمارٹ ہو جائیں گے اور ہینڈسوم ہو جائیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی وہ بھی خوبصصت ہو جائیں گی جب واپس آئیں گی تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے تو شہور کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے ہمارے جانے کے بعد دنیا کے بزار میں گئے تو کالے پیلے ہو کے آنا پڑتا ہوں کچھرا دھول مٹی دھوان آکے آپ کو کہیں کریم ملک کے بیٹھے رہنا پڑتا کہ یہ سب نکلنا ہے جنت کے بزار ہمیں ایک ہوا چلیں گی جس کی دول زافران اڑکے آکے لگیں گی خوبصورتی میں زافہ کر دیں گی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ بزاروں میں جانا اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ عورتیں جنت کے بزار میں بھی نہیں آئیں گی حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مر جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بزار جا کے آنے سے اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو گئے وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہو گئے اسی طرح جو